دن بھی کریں تو جہادا آج ہمیں دعوت پر بھی آگے ہیں کہ دعوت اس امت کے ذمہ داری ہے میں نے اثر میں بھی ارز کیا تھا کہ اس کلمے کے تین جزہیں لا الہ الا اللہ پہلا جز اس کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دل میں نہ ہے جہاں ضرورت پڑے حاجت ہو اللہ کا خیال آتا ہے اللہ یکونہ کریں جب سوال کرو اللہ سے کرو دوسرا تقاضہ محمد رسول اللہ کہے جنب رسول اباق صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو پیسرہ تقاضہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو کلمے میں چھپا ہوا ہے کہ نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو اگر نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں ہو اور جو نبی اباق صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اس کے ذمہ دعوت کی محنت ہے کہ جو دین تم تکایا ہے اب اس دین کو آگے پہنچا تمہیں ایک آیت بھی یاد ہماری دو ذمہ داریاں ہیں خود بھی پورے دین پر آنا ساری امت کو دین کی طرف بلانا محمد رسول اللہ کے طریقوں پر آ جانا اور ساری امت کو ان طریقوں کی طرف دعوت دینا کہ دنیا اور آخرت کی ساری کی ساری کامیابیوں کو اللہ نے اپنے محبوب کے طریقے میں رکھا میں تمہیں اس راہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس راہ پر اندھیرہ نہیں آتا لیکن اگر تم راہ چھوڑو گے حالات ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری زندگی کو اپنے جسم سے نکالا اللہ اس کے گلے میں زلت کا ہار ڈال دیں گے تو میرے بھائیوں اور دوستو اس کے لئے اللہ کا راستہ ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کو اپنی محبت سب سے زیادہ قیمتی ہے لہٰذا اللہ یہ دنیا کی بادشاہت مفت میں دیتا ہے لیکن اپنی محبت مفت میں نہیں دیتا ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اپنے محبوب کی محبت اللہ مفت میں نہیں دیتے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے تو صحابہ نے اپنی جانے قربان کی ہیں اس کے لئے صحابیات نے اپنی جانے قربان کی ہیں اپنے بچے قربان کی ہیں ایک صحابیہ اپنے دودھ پیتا بچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے آئی یا رسول اللہ کل جب جہاد میں آپ کو تلوار پڑے تو میرے بچے کو آگے کر دیں ماں کہہ رہی ہے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ مسلمت ازلاب نے قتل کرنے کے لئے سامنے کھڑا کیا کہا مجھے نبی مانتے ہو کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں تم کیا کہتے ہو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو کہا بلکل مانتا ہوں کہا تمہارا ہاتھ کٹ دیا اب نبی مانتے ہو کہا مجھے سنائی نہیں دیتا تم کیا کہتے ہو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو کہا بلکل مانتا ہوں دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیا پھر سوال پوچھا ہاں نبی مانتے ہو کہا مجھے سنائی نہیں دیتا تم کیا کہتے ہو اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو کہا بلکل مانتا ہوں ایک پاؤں بھی کٹ دیا پھر دوسرا پاؤں بھی کٹ دیا پھر زندہ کی بوٹیاں اتارنی شروع کی اور اسی حالت میں تڑپ تڑپ کے مر گئے جب ام عمارہ رضی اللہ عنہ کے پاس خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے کو مسلمہ قذاب نے اس طرح قتل کیا تو حضرت ام عمارہ نے کہا لِحَذَ الْيَوْمِ اَرْضَعْتُهُ یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا جسم قربان کرنا آسان ہے لیکن خواہشات قربان کرنا مشکل ہے صحابہ اکرام نے سب قربان کر دیا جوہاں جسم لگ گیا وہاں ساری خواہشیں قربان ہو گئیں صحابہ کے دلوں کے اندر صرف مرلیہ صبح رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں آج کے مسلمانوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہوں جو صحابہ کے اندر زندہ دیں ایک یہ کہ جس طور صحابہ اکرام باہر کے ماحول میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے لیے پھر دے تھے آج کا مسلمان اپنے سارے رشتوں کو قربان کر کے اللہ کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھائے اور دوسرا یہ کہ جس طرح صحابہ کے دل کے سارے جذبات مر گئے تھے صرف ایک جذبہ باقی تھا کہ اے اللہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں کہ تیرا دین زندہ ہو جائے اسی طرح آج کے مسلمان میں صرف ایک جذبہ باقی رہ جائے کہ اے اللہ تیرا دین زندہ ہو جائے اور میں قرداد پر قربان ہو جاؤں والذی نفس محمد انبیتی لمیتتن فی طاعت اللہ خیر من حیاتن فی معصیت الخالق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس صحاب کی قسم جس کے قفزے میں محمد کی جان ہے اللہ کی فرما مرداری میں مر جانا نافرمان بن کر دنیا میں زندہ رہنے سے بہتر ہے تو میرے محترم دوست و بزرگوں اس کے لئے فرما اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اپنی جان کی بھی قربانی ہے جب ایک جان لے گی اللہ اللہ کو انسانوں کو جہونوں کی آنگ سے بچائی ہے یہ ایک جان قربان ہوگی اللہ اللہ کو کھڑا جائے گی اور دس سال کے بعد اتنین دن کے جماعت نکلی اور آج سارا عالم خفرت حتہ دردار جی فرمائیں بغلدش کا اجتماع بی سار میں ہے اور یما بی وقت لگانے کے لئے جماعت تیار مجھے فرمائیں انشاءاللہ جو جت وقت کے لئے تیار میں ہے انشاءاللہ